تو گرہنڈ پڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ دیوالی کے بعد کا دن ہے اور اس سمیہ میں بہت سارے ایسے علاج کیے جا سکتے ہیں جو زندگی میں رکے ہوئے کاموں کے لیے آپ کے پریوار میں سکھ سمردی کے لیے آپ کے گھر میں لکشمی پرابٹی کے لیے ان کا استعمال کیے جا سکتا ہے منگلوار کو پڑھنے والا یہ سوریہ گرہنڈ بہت امپورنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ پاتھ منتر جاپ کچھ نہیں جانتے اس دن آپ بیٹھ کر اپنے گھر میں اپنی فیملی کو اکھٹا کر کے آپ حنمان چالے سے آگا پارٹ کرنا شروع کریں اور میں بتا رہا ہوں یہ پارٹ کرنا ہی آپ کے گھر میں جتنے بلوکس لگے ہوئے ہیں جتنی نیگٹیوٹی ہے جتنی ایسی چیزیں جس کے وجہ سے گھر کے اندر سکھ شانتی کی کمی ہو رہی ہے ان سب کو پورا کر دے گی اور ساتھ میں آپ نے ایک بھی دھیان ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے اس دن جتنا برائٹ کلر کا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں وہ پہنیں اگر آپ پنک فیملی ریڈ فیملی کے کپڑے پہن سکتے ہیں آپ اس طریقے کپڑے پہن کے اگر پوجا کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو آپ کا ایک ایسا کام رکا ہوا جس کے وجہ سے آپ کے گھر کے اندر شانتی بنی ہوئی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہر جائے گا اور یہ حنمان چالے سے کھاپٹ ناکی پل آپ اس دن کریں تیوزڈے کو جس دن گھرہن ہے بلکہ اس دن سے شروع کر کے آپ آٹھ نومبر جب چند گھرہن لگ رہے ہیں تب تب آپ کرتے رہیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں کی آپ کے گھر کے اندر کیا بدلہ آیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یو ویل بی این ای بیٹر سپیس تین